بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سمرین فیروز آج پھر حاضر ہوئی ہوں ایک مزدار ونٹر اسپیشل فش فرائی کی ریسپی کے ساتھ جو کہ میری اپنی سیکرٹ ریسپی تھی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کچھ ایسی خاص چیزیں میں ایڈ کرتی ہوں جو کہ میرے مچھلی کے مسالوں کو دوسرے مچھلی مسالوں سے بہت ہی چینج کر دیتی ہے اور اس کا ذائقہ اتنے مزے کا ہوتا ہے کھانے والا تو بس کھاتا ہی رہ جاتا ہے اور دیکھنے والا تو بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے تو اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ہاف کیجی سے تھوڑا سا زیادہ مچھلی ہے اس میں ہم نے جس مچھلی کا استعمال کیا ہے یہ ٹینگڑا بھی کلاتا ہے کچھ لوگ اسے سنگھاڑا کہتے ہیں اور کچھ لوگ اسے کھگا مچھلی بھی کہتے ہیں اس میں کاٹے بلکل بھی نہیں ہوتے اس کو ہم نے بہت اچھے سے واش کر لیا تھا اور کرنے کے بعد اس میں ہم نے کٹ بھی لگائے ہوئے ہیں تاکہ ہمارے مسالے مچھلی میں بہت اچھے سے رچ بس جائے اور سر ہمیں نہیں چاہیے تھا اس وجہ سے ہم نے اسے سپریٹ کر لیا ہے کچھ سپائسیز ہیں میرے پاس چاٹ مسالہ ہے ایک چمچ نمک ہے ہزبزائی کا حلدی ہے آدھا چمچ ہے اور کٹاوہ زیرہ ہے ایک چائے کا چمچ لال سوپ مرچ ہے ایک چائے کا چمچ کٹاوہ دھنیا ہے ایک چائے کا چمچ کالی مرچ ہے آدھی چائے کی چمچ اور کٹیوی مرچ ہے ہمارے پاس ایک چائے کا چمچ یا ہزبزائی کا تمام سپائسیز کو ہم ایک کھلے بال میں ڈال دیں گے تاکہ ہماری مکسنگ بات اچھے سے ہو سکے اور ساتھی ہم تقریباً چار چمچ کھانے کے املی کا پل املی کو ہم نے بھگو کر رکھ دیا تھا بیچ ہم نے سپریٹ کر دیا صرف اس کا گودہ جو ہے وہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے چار چمچ اور ایک لیمن کا جوس یا چھوٹے ہیں تو دو لیمن کے جوس لے لیں اور بڑے ہیں تو ایک لیمن کا جوس کافی ہے اب ان تمام مسالوں کو ہم نے بہت اچھے سے دیکھے مکس کر لیا ہے اور ساتھی ہم نے ایک چمچ بھر کر ادرک لہزن کا پیسٹ بھی ڈال دیا ہے اور اس کو بھی ہم اس کے ساتھ بہت اچھے سے مکس کر لیں گے بہت زبردست یہ ہمارا فش کا مسالہ ریڈی ہے اب اس میں ہم اپنے فش کو رکھیں گے اور اس میں ہم مسالہ لگانا شروع کریں گے مسالہ لگانے کے وقت اس بات کا لازمی خیال رکھیں کہ تمام مسالے مچھلی میں بہت اچھے سے لگ جائیں اور اس کے جو ہم نے کٹس لگائے میں اس کے اندر بھی آپ نے مسالوں کو بہت اچھے سے لگانا ہے اور اس کے پیٹ میں بھی آپ نے مسالوں کو اس طریقے سے لیپ دے دینا ہے کہ بھر نہیں دینا ہے اس کو اس طرح سے ہم نے لیپ دینا ہے تاکہ مسالے چاروں طرف جو ایک وال برابر لگیں جو کہ ہر بائٹ میں ہمارے آئیں اسی طرح ہم نے دوسری مچھلی کو بھی مسالہ لگا دینا ہے اس کی جو سپائسی سے بہت مزے کے لگتے ہیں اسی دوران اگر آپ لوگوں کو میری وڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں بیل آئیکن کو بھی ہٹ کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے وڈیو کی نوٹیفیکشن لگاتے جا رہے ہیں یہ دیکھیں کیا زبردست سے مسالے دار یہ فش ہمارے ریڈی ہوں گے اگر اور بھی فش کی ریسپی آپ کو چاہیے تو میری سکرین پر وڈیو کی آئیکن بٹن میں آپ کے ساتھ چاہے میں اور بھی ریسپی شیئر کر دوں گی اب ساتھی ہم اس میں ایک چمچ بیسن لیں گے اور بیسن کو ہم نے چھنے میں لینا ہے اگر آپ کے پاس بڑا چھنہ نہیں ہے تو چائے کی چھنی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے ہم نے اس میں ڈسٹ کرنا ہے ہے نا کچھ خاص تو جی جناب یہ خاص سیکریٹ ہے جو کہ میں اپنی ہر مچھلی کے مسالے کے ساتھ کرتی ہوں اور اس طرح ہم نے اوپر نیچے کر کے اس طریقے سے تمام مچھلیوں میں اچھے سے ہم نے بیسن کا کوٹ کر دینا ہے بہت زیادہ نہیں کرنا آپ یہ دیکھے گا کہ ایک چمچ سے دونوں مچھلیوں میں بہت اچھے سے ہمارے سپلٹ ہو جاتا ہے اب ہم ہاتھوں کی مدد سے اس کو جو ہے تھوڑا سا پریس کر دیں گے اور اسے دو سے تین گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ بہت اچھے سے یہ ہمارے مسالے اس میں رچ پس جائیں اب یہ دیکھیں دو گھنٹے ہو چکے ہیں اب میں اسے جو ہے ایک فرائی پین میں اتنا آئل میں نے اٹ کیا ہے کہ ہمارا جو ہے تیل اچھے سے گرم ہو گیا تھا اب ہم اس میں مچھلی ون بائی ون رکھتے جائیں گے اور ہم نے اسے اتنا فرائی کرنا ہے کہ نیچے کا حصہ جب تک گولڈن نہیں ہوگا تب تک اسے ہم نے ٹرنڈ نہیں کرنا ہے کیونکہ بہت سوفٹ اور جوسی سے ہم مچھلی بنا رہے ہیں بار بار پلٹنے سے یا تو وہ ٹوٹ جائیں گے اور مچھلی کا جو مسالہ ہوتا ہے وہ بھی بکھڑنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور ہماری اسکین والی مچھلی اسکین والی مچھلی میں خاص کر اس بات کا خیار لکھا کریں کہ جب تک آپ کی مچھلی پروپر نیچے سے گولڈن نہ ہو جائے تب تک آپ اسے ٹرنڈ نہ کریں نہیں تو وہ چپکی بھی ہوتی ہے تو ٹوٹ جاتی ہے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ جہاں ہمیں لگے کہ ہمارا تیل جو ہے وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے تو تھوڑا تھوڑا چمس سے گرم آئل ہم اس پر ڈالتے جائیں گے تاکہ پروپر مچھلی پک جائیں اب یہ دیکھیں ہمارا دوسرا سائیڈ بھی گولڈن ہو چکا ہے اب اس کو جو ہے ہم ڈش آؤٹ کریں گے اور بہت اچھے سے اسے ہم نے نکالنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کیونکہ ہم فل فش فرائی کر رہے ہیں تو کوشش یہ ہی ہوگی کہ پلیز ہماری مچھلی ٹوٹے نہ تو اس بات کا خیال رکھتے ہوئے اس کو جو ہے ہم نے لوگ وائز بھی بلکل سیم ویسی رکھنا ہے جو دیکھنے میں بھی بہت مزے کی لگے جوسی سے ہمارے یہ فش فرائی جو ہے مسالے دار تیار ہو چکے ہیں آپ اسے چٹنی کے ساتھ کیچپ کے ساتھ جس طرح سے چاہیں کھائیں اور انجوائے کریں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا آپ کا ہم سب کا دسترخان یوں ہی ہزار ہزار نعمتوں سے سجائے رکھیں اللہ حافظ